اہد من الانبیاء سمجھے اسی طریقہ اہد البیعت حضرت عقدس جو لوگ آپ سے بیعت کرتے تھے اور اہد البیعت اس وقت بھی تلاش کرو یہ خبر پختوں میں اسی طریقہ پنجاب میں سندھ میں جو بلکل چھپے ہوئے علماء ان سے بیعت کرو یہ جو اشتہارات میں جو آتے ہیں ایک جگہ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی مجھے بھی بولاتے ہیں یہ کاروواری جو پیر ہے یہ بولاتے ہیں سمجھے اشتہار بھی لگتے کہ فلان کی مجلس ہوگی میں نے کہا تصوف تو چھپانے کی چیز تھی علم ظاہر کرنے کی چیز تھی اب تصوف اشتہارات میں آگیا سمجھے تو میں بھی سنا لیتا ہوں پھر مجھ سے تو رہا نہیں جاتا اس لئے جو فقیر قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں سے مولانا جو آپ کو سنت کے تابع نظر آ جائے کپڑے پھٹے پرانے ہوں اس سے بس حضرت ابو سید الخزاز الخزار خزار حضرت ابو سید الخزاز فرماتے میں جمعہ پڑھنے کیلئے گیا تھا میں جمعہ کی نماز کیلئے جا رہا تھا میں نے ایک آدمی کو دور سے دیکھا اور وہ ایک خستہ حالت میں تھا پرہ گندہ حالت میں میں نے سمجھا یہ بہکاری ہے بھیک مانگتے رہتے ہیں یہ کیا ہے جانے دوستے سمجھے بھیک مانگ میرے دن میں آ گیا قدورت آ گئی نفرت آ گئی کہ یہ بہکاری لوگ بھیک مانگ حالانکہ وہ بہکاری نہیں تھا اس نے آواز دی ادھر سے آواز دی وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يَعْلَوْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْزَرُوا اے مولوی سن لے جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس قسم کے گئیس گند کو اللہ جانتا ہے میرے بارے میں جو گند تو نے رکھا ویسے تو سور بکرہ گیا آیا تھا فرماتے ہیں کہ میں تو ہل گیا کہ اس نے ادھر سے آواز دی اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے دل میں گند ہے اس کے بارے میں میں دوڑا دوڑا میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ یہ چھپا ہوا روز تمہیں جس کو میں بہکاری سمجھ رہا میں دوڑا آگے جیسے دوڑا اس کے قریب ہی پہنچنے والا تھا اس نے آواز دی جو آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے اب اس کو کیسے پتا چل گیا میں نے توبہ کر لی اب میں نے کہا اس کو چھوڑوں گا نہیں کیسے تیز آدھ آگے دوڑا وہ اوڑ کر کے غائب ہو گیا مجھے پتا نہیں کہاں سے آیا کہاں چلا گیا سمجھتا ہے اس لئے مولی صاحب جو مشکات میں جو حدیثیں اللہ یشار علیہ مل بنانے یہ جو ہمارے پتان کہتے ہیں اڑے مزنی ملائے اڑے اڑے مزنی آلی بھی وجہ اور پتان کہاں دا کپر ملائے دی کھر پتان کیا کہتے ہیں گھٹا ملائے گھٹا ملائے گھٹا ملائے گھٹا ملائے کپر ملائے آہ پتانوہ گھٹا خٹا تیرے کوئی فرق نہیں ہے سمجھے بھی جان چلتا ہے اڑے ہو گیا مولی صاحب چلے گا مولانا یہ ہو گیا بہرحال چار قسم کی بیعتیں بیعت علیہ السلام کسی کے ہاتھ پر آپ یہ ہے کہ بیعت مسلمان ہوگے اور بیعت علیہ الخلافہ کہ آپ کو خلیفہ مانیں گے نبی کے زمانے میں اور بیعت علیہ جہاد علیہ اللہ نفر بھاگیں گے نہیں اور بیعت شریعت و طریقت یہ چاروں قسم کے بیعت اب تک بھی ہے عورتوں کے لئے بیعت علیہ جہاد یہ واقعی تین ہے مزید ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت مل سکیں مزید ویڈیوز کے لئے